بچوں جیسے کہ ہم سب پرچموں میں عظیم پرچم کو پڑھ رہے تھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پرچم جو ایک قوم کی ایک ملک کی نشانی ہوتا ہے پرچموں میں عظیم پرچم یعنی کہ ہر ملک کا ہر قوم کا ایک الگ پرچم ہوتا ہے ایک الگ جھنڈا ہوتا ہے لیکن ان پرچموں میں سے ہمارا جو ملک پاکستان کا سبز حلالی پرچم ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے زیادہ احترام کے قابل ہے تو پیج نمبر سکسٹی جو ہے اس کی ریڈنگ کو آج ہم کمپلیٹ کرتے ہیں سبز حصے کے بالکل درمیان میں چاند حلال اور پانچ کونوں والا ستارہ ہے یعنی کہ ہمارا جو جھنڈا ہے اس کے سبز رانگ کے اوپر آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ایک جو ہے چاند اور چاند کے درمیان میں پانچ کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے سفید رنگ کے چاند کا مطلب ترقی اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے ستارے کے پانچ کون اسلام کے پانچ چرکان کلمہ پر یقین نماز روزہ زکاة اور حج کو ظاہر کرتے ہیں اسی طرح چاند کو دنیا بھر میں اسلام کی نشانی سمجھا جاتا ہے اسے حلال بھی کہتے ہیں اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے اسلامی کلنڈر چاند ہی کی تاریخوں کے حساب سے بنایا جاتا ہے پوری دنیا میں پرچم کی آداب کا تائین کر لیا گیا ہے یعنی کہ چن لیا گیا ہے یہ قوموں کی نشانی ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہوتا ہے یعنی کہ احترام کے قابل ہوتا ہے اس لئے اس کا خیال لکھنا ضروری ہے اسے کبھی الٹا نہ لہرایا جائے زمین سے نہ لگنے دیا جائے جب پرانا ہو یا پھٹ جائے تو بھی ڈبے میں بند کر کے زمین میں دبا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے تاکہ بھی عدوی سے محفوظ رہے آنتی توفان یا تیز بارش میں اتار کر رکھ لیا جائے یعنی کہ پرچم اگر پرانا بھی ہو جائے تو اس کو زمین پر نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ اس کو جو احترام زمین میں دبا دینا چاہیے خاص موقعوں اور طریقوں پر اس کے لہرانے کا احتمام کیا جاتا ہے یعنی کہ انتظام کیا جاتا ہے مثلا جو میں پاکستان 23 مارچ 23 مارچ کو یعنی کہ جب قرار داد پاکستان منظور ہوئی تھی اس کے اب آئے جو میں آزادی 14 اغسط جس دن جو ہے پاکستان ہمارا ملک آزاد ہوا تھا 25 دسمبر جو میں قادی آزم یعنی کہ قادی آزم کا جو دن ہے ان طریقوں کے علاوہ جب حکومت اس کو لہرانے کا اعلان کرے کچھ افسوس کے مواقع پر اسے سرنگو کر کے قومی صدمے کو ظاہر کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو جو ہے ہوا میں لہرائے جاتا ہے سرنگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدرے نیچے باندھا جاتا ہے قادی آزم کے یومیں وفات 11 ستمبر جب قادی آزم وفات پائے تھے علامہ اقبال کے یومیں وفات 21 اپریل جب علامہ محمد اقبال جو ہے وفات پائے تھے اور لیاقت علی خان کے یومیں وفات 16 اکتوبر پر قومی پرچم سرنگو رہتا ہے یعنی کہ لہرائے جاتا ہے یا جب کبھی حکومت پاکستان یہ اعلان کرے مثلا شاہ فیصل شہید کی شہادت کے وقت پرچم سرنگو کیا گیا تھا قومی حادثات پر بھی پرچم سرنگو کیا جاتا ہے یعنی کہ کوئی ایسا حادثہ جو بہت زیادہ نقصان جو ہے نقصان کا سبب بنے جیسے مثال کتاب پشاور میں جو حادثہ ہوا تھا کہ طالب علم پر سکول میں حملہ کیا گیا تھا تو ایسے کچھ خاص دن ہے جس دن حکومت جو ہے اعلان کرتی ہے کہ پرچم جو ہے لہرائے جائے گا سرنگو کیا جائے گا تو اس دن جو پرچم جو سرنگو کیا جاتا ہے تو بچوں آج کا آپ کا یہی لیسن ہے آپ کی ہوم سانمیٹ ہے آپ نے ریڈنگ کو اچھی ترکی سے لین کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو اسلامت رکھی ہو کہ اللہ حافظ